سلو علیہ وآلہی مکتصر سے بریک کے بعد حاضرِ خدمت ہیں میں ہوں آپ کا اپنا مذبان حسن خیال اور مرسات بہی مہمانِ گرامی ہمارے اسٹیج کا پروگرام کا حسن بنے بیٹھے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی حمد و سنہ کے بعد کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کلام زہد فخری صاحب شہرِ لہور داتا کی نگری سے آپ کا تعلق ہے آپ کا لکھا ہوا کلام اس کے چند اشار سے نات کا سلفلہ شروع کر رہے ہیں تلوے شمس و کمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں زنیر بھائی عبدالقادر بھائی تلوے شمس و کمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آگاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہے رون کے کائنات تجھ سے ہرا ہے نقل حیات تجھ سے ہے رون کے کائنات تجھ سے ہرا ہے نقل حیات تجھ سے شجر پہ برگ و سمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں کلندر لہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ہے رون کے کائنات تجھ سے ہرا ہے نقل حیات تجھ سے شجر پہ برگ و سمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اور میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر احد کی باتیں میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر احد کی باتیں کشا کش خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں بس ایک حبے رسول فقری مکتہ بس ایک حبے رسول فقری میں اپنے ورسے میں چھوڑ جاؤں اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں بس ایک حبے رسول فقری میں اپنے ورسے میں چھوڑ جاؤں اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں تلوے شمس و کمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سہر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں بلا تاخیر ملتمیش ہوں بہت ہی پیاری ننی مونی سناؤں خان رسول حضور کی مدہ سرائی خوبصورت انداز میں آپ کے ایک پریشن بہت اچھے ہوتے ہیں جب آپ حضور کی ناد پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بوڈی لینگویج بہت اثر رکھتی ہے میں بلا تاخیر ملتمیش ہوں اور روج قاسم سے بارگاہ بے گزپنا میں ہدیعہ عقیدت کے پھولنے چھاور کریں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ نام محمد سے خوشبوے وفا آتی ہے ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں سنا ہے وہاں سے جنت کی ہوا آتی ہے سنا ہے وہاں سے جنت کی ہوا آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ تکڑوں پہ پلتے ہیں تکڑوں پہ پلتے ہیں یا علیہ وسلم 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 نہیں جو ہر روز اپنا مرشد بدلتے ہیں الحمدللہ کھا کرے علی کا کہتے ہیں ہم تو یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں حیدر کے ہوتے ہوئے ڈر کس بات کا ڈر کس بات کا ڈر کس بات کا مولا علی آسرا ساری کائنات کا جس کے خدا ہے لیکن علی بھی جس کے خدا ہے لیکن علی بھی کہتے ہیں ہم تو یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں فرما گئے ہیں نبی میری جائلی میری جائلی میری جائلی میری جائلی ہر ایک حلالی کا ہے کل ایم آلی سب ارشی پھرشی جنوں ملائن کہتے ہیں ہم تو یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں نامِ علی آج تو لینا ہے زور سے لینا ہے زور سے حیدر کا منگر ہے جو وہ سنے غور سے ہم جس کا کھاتے ہیں اس کا گاہ کر کہتے ہیں ہم تو یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں مولا علی کی ویلام جس دل میں نہیں جس دل میں نہیں جس دل میں نہیں کاسم وہ کوئی بھی کچھ لگتا نہیں ہم ہر منافق کار دن جلا کر کہتے ہیں ہم تو یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یا علی یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ عروج قاسم انتہائی خوبصورت مولا کنات کی بارگاہ میں خوبصورت قصیدہ پیش کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بڑا ہی مشہور و معروف ہونے والا یہ قصیدہ جوہانی برادرز نے پڑا اور قاسم نے بہت ہی اچھا نبھایا ہے ہو بہو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے پیر نصیر الدین نصیر علی رحمہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں ارے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیام گھوڑے پہ ہیں حسین تو نظارہ علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسات تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے عروج قاسم بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح صدقہ مولاکانات کا اسی طرح گنگاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں بہت ترقیان پائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شادہ عباد رکھیں مہکتے رہیں آپ پھولوں کی طرح بلا تحقیر اگلے گیس سے ملتمیس ہوں میری بہت پیاری بہنہ مہویش کاشیف مہترمہ سے ملتمیس ہوں بارگاہ سرور کونین میں حدیعہ ناد کے پھول نچھاور کریں ملتمیس ہوں مہویش کاشیف سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ ایک وار تے بادیاں گلیاں دا دیدار کرامیاں مولا جتے قدم لگے مہویش کاشیف مہویش کاشیف مہویش کاشیف ملے جام وسالی پینے دا ملے جام وسالی پینے دا میرے درد گواں وی یا مولا ملے جام وسالی پینے دا مہویش کاشیف مہویش کاشیف مہویش کاشیف مہویش کاشیف جتے قدم لگے نیا کادے ہو جاں وی کلاں وی یا مولا ایک وار تے بادیاں گلیاں دا دیدار کرامیاں مولا یا مولا یا مولا یا مولا عربی سلطان دیاں گلیاں جتے سیس نوائے نے ولیاں عربی سلطان دیاں گلیاں جتے سیس نوائے نے ولیاں چم جا سوڑے دیاں میں تلیاں چم جا سوڑے دیاں میں تلیاں میری آس پجاں وی یا مولا چم جا سوڑے دیاں میں تلیاں میری آس پجاں وی یا مولا جتے قدم لگے نیا کادے اوہ جاں وی کلاوی یا مولا ایک وار تے بادیاں گلیاں دا دیدار کرانی یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا چم جا سوڑے دیاں میں تلیاں جا سوڑے دیاں میں تلیاں دیوی دھرتی پاک وکا میں نو ست لیک جگہ میاں مولا دیوی دھرتی پاک وکا میں نو ست لیک جگہ میاں مولا جتے قدم لگے نے آقا دے او جاو اکلاوی یا مولا ایک وار تبا دیاں گلیاں دا دیدار کرانے یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا تیری رحمت وچ زمانے آدے کمی نہ کوئی وچ خزانے آدے اے انایت جائے دیوانے آدے کمی نہ کوئی وچ خزانے آدے اے انایت جائے دیوانے آدے کم آپ بناوی یا مولا جتے قدم لگے نے آقا دے او جاو اکلاوی یا مولا ایک وار تبا دیاں گلیاں دا دیدار کرانے یا مولا ماشاءاللہ سبحاناللہ میں وشکاش محترمہ اپنے نانا جان کا لکھا ہوا شاہن آیت اللہ علیہ رحمہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام اور التجائیہ کلام پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی پاک بولند بارگاہ میں قبول و منظور فرفہ ہے اور جتنے کلام آپ نے لکھ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے ذریعہ نجات بنائے اللہ تعالیٰ یہ بڑی بات ہے لکھنا چھوٹی بات نہیں ہے پڑھ تو کوئی بھی لیتا ہے ہم مجھ جیسے خاکسار اور نکمے لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن لکھنا بڑی بات ہے اللہ کی عطا سے ہی کوئی بندہ کلم کو شائع کر سکتا ہے اگر وہاں سے منظوری ہو تو لکھا بھی تب جاتا ہے پڑھا بھی تب جاتا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور بلا تخیر آگے بڑھتے ہوئے چند اشار کا سہارہ لینا چاہوں گا کیونکہ مدینہ کی سرزمین کی بات ہوئی اے مدینہ تیرے سردار کے صدقے جاؤں اے مدینہ تیرے سردار کے صدقے جاؤں تیرے سید تیرے مختار کے صدقے جاؤں اے مدینہ تیرے سردار کے صدقے جاؤں تیرے سید تیرے مختار کے صدقے جاؤں ان کے تلوے کو تیری خاک نے چوما تیبا ان کے تلوے کو تیری خاک نے چوما تیبا تیرے کوچے تیرے بازار کے صد کے جاؤں ان کے تلوے کو تیری خاک نے چھوما طیبہ تیرے کوچے تیرے بازار کے صد کے جاؤں بلا تخیر میں ملتمس ہوں عبدالقادر اویس صاحب سے بارگاہ سرور کونین میں حدیعہ عقیدت پیش کریں جناب محترم عبدالقادر اویس صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالقادر اویس صاحب ہمارے ساتھ ہیں پروگرام کا حصہ بنیں بہت شکریہ پہلے آپ کو سنا دل باغ باغ ہو گیا بہت اچھا آپ نے کلام پیش کیا آواز بھی بہت اچھا اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ رکھے عبدالقادر اویس بھائی آج آپ کیا سنانا چاہیں گے میں حضور سیدی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کے کلام سناؤں گا عرش کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ماشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ ارشاد ترخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش کی اکل دنگ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پیش نظر وہ نوبہ سجدے کو دل ہے بے کرا سجدے کو دل ہے بے کرا بے کرا روکیے سر کو روکیے ہاں یقی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یقی امتحان ہے اور عرش پہ تازہ چیڑ چاہ امتحان ہے فرش پہ تلفا دوم دا عرش پہ تازہ چھیڑ چھار فرش پہ تلفہ دھوم دا کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے اور حسن بھائی اس پورے کلام کا حاصل کلام شیر اور میرا نہائیتی پسندیدہ شیر تجھ سا سیاہ کار کون انسا شفی ہے کہاں اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سا سیاہ کار کون اور انسا شفی ہے تجھ سا سیاہ کار کون انسا شفی ہے کہاں پھر وہ تجھ کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے اور مکتا سماعت فرمائے کیا خوبصورت مکتا ہے خوف نہ رکھیں اور مکتا سماعت فرمائے رزا سرا تو تو ہے اپنے مصطفی خوف نہ رکھیں رزا سرا تو تو ہے اپنے مصطفی تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے ہرش کی اکل تنگ ہے چرک میں آسمان ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ عبدالقادر وعیس انتہائی خوبصورت کلام علیہ حضرت پڑھتے ہوئے عرش کی اکل دنگ ہے چرک میں آسمان ہے انتہائی خوبصورت کلام اور آپ کی پڑت سبحان اللہ اور انتہائی خوبصورت امدہ ادائی آپ کی تلفظ مخارج اور اشار کو خوبصورت کر کے آپ نے پڑھا ہے عبدالقادر وعیس صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں خبول و منظور فرمائے حالیہ دینوں میں فیصلہ باد کے ٹی وی چینل سی ٹی فورٹی ون پہ آپ مقابلہ جات میں حصہ لیا ہوئے ماشاءاللہ بھائی سمی فینل راؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کرے گا کامیابیاں آپ کے قدم چونے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں فتح نصیب کرے عبدالقادر وعیس صاحب کیسا لگا ہے پروگرام آرزوِ رحمت میں سرکار کی مدھا سرائی کرتے ہیں اتنا اچھا آپ نے پڑا آپ کے استاد اگرام ہی کون ہے یہ میرے چند سوالات ہیں جو آپ سے میں بڑی عقیدت سکھا رہا ہوں جی ماشاءاللہ بہت بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس پروگرام کو سجایا گیا اللہ کریم جی اس پروگرام کی جو ساری انتظامی ہیں ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک اس کا عجر عطا فرمائے اس کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رحمت و والا مہینہ ہے آمین آمین تو میرے استاد اگرامی تو سٹارٹ میں تو میں نے اپنا قبلہ پروفیسر محمد خان چیچی صاحب سے نات اکیڈمی میں سے ماشاءاللہ چند دیر کوئی ایک سال کے لیے میں نے ادھر سے تعلیم لی ماشاءاللہ جو بات آتی ہے میرے تلفز کی تو وہ میرا تلفز درست کروانے میں قبلہ پروفیسر محمد خان چیچی صاحب نے ماشاءاللہ تو اس کے بعد کاری گلام مرزدار عزبی صاحب سمندری والے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اپنا عالم اسلام کی بہت خوبصورت آواز بلا شوا اپنا سید زبی مصوش شاہ صاحب سے بھی انہیں اپنا تعلیم لی نات کی اور حالیہ دلوں میں اب میں تعلیم جو لے رہا ہوں جو سید زبی مصوش شاہ صاحب نے جی سستی کو میرے لیے ریفر کیا سید طلحہ زیاغلانی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے کیونکہ مولا قینات کا قول مبارک بھی ہے نا جس نے مجھے ایک لفظ یا ایک حرب بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے تو بڑی بات ہے جہاں سے علم کی دولت ملتی ہو وہاں سے سمیٹ لینی چاہیے بہت اچھا لگا ہے آپ نے پڑھا بھی بہت اچھا ہے آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد عباد رکھیں آپ ہمیشہ مہکتے مسکراتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح سرسبز و شاد عب رکھیں بہت شکریہ بہت اچھا بڑا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو درین کی برکتیں وستیں عطا کرے بلا تخیر میں اگلے مہمان سے ملتمیس ہوں ایک شیر کے ساتھ اپنے شایان کوئی مصرہ مجھے میرے رسول اپنے شایان کوئی مصرہ مجھے میرے رسول لوگ کہتے ہیں کہ تُو نات نہیں کہہ سکتا میرے بہت اچھے دوست محرفام آپ کا لکھا ہوا شیر ہے اپنے شایان کوئی مصرہ کیسی بھیق طلب کی جا رہی ہے اپنے شایان وہ اگر نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں کوئی بندہ لکھ سکتا ہی نہیں ہے علم و عدب کے ساتھ بندہ دنیا داری پر کچھ بھی لکھ سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فہم و فراسل سے نواز رکھا ہے لیکن جب اس بارگاہ میں لکھنے کی باری آتی ہے جب تک وہاں سے منظوری نہیں ہوتی بندہ ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتا کلم بھی نہیں اٹھا سکتا کیا خوب صورت آپ نے شیر لکھا ہے اپنے شایان کوئی مصرہ مجھے میرے رسول لوگ کہتے ہیں کہ تُو نات نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ محرفام صاحب کو بھی سلامت رکھے اسی طرح مدہ سرائی کرنے کی لکھنے کی توفیق عطا کرتا رہے مدہ سرائی کرنے کی